بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مروجہ عیسال سواب کا طریقہ دیکھا یعنی عیسال سواب کے لیے پڑھے جانے والے قرآن کا طریقہ وہ کہتی ہیں اس کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اندر کی مقصود آیات پڑھتے ہیں پھر چاروں کل پڑھے جاتے ہیں لیکن میرا بچہ اور سورہ اخلاص کو تین بار پڑھتے ہیں میرا بچہ جن قاری صاحب سے پڑھتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چاروں کل پڑھ لیتے ہیں بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا بہن نے اپنے رائے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے روک دیا کہ وہ غیر ضروری تھی میں جواب ارس کر دیتا ہوں دیکھیں عیسال سواب کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے میں شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا یہ جو ہمارے اہل سنت میں ایک طریقہ رائج ہے جیسے اب بہن نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایوہ القافرون سے شروع کرتے ہیں پھر اس سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پھر پیچھے آتے ہیں الحم شریف پھر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مخصوص آیات ادھر سے ادھر سے ادھر سے لے کر اور وہ کرتے ہیں یہ ایسی ہمارے اندر بعض وقت پابندیاں کی جاتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ ایسال سواب کرنا ہو تو اس مخصوص طرز سے جب تک نہیں پڑھیں گے غالباً قرآن کا سواب پہنچے گئے نہیں یا یہ طرز اختیار کرنا لازم ہے بلکل کوئی لازم نہیں ہے جو آپ نے پہلے بتایا وہ بھی اپنی جگہ بلکل درست جو قاری صاحب کر رہے ہیں بلکل درست میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں جتنے یہ طریقے رائجے نا ایسال سواب کے نیاز کرنے کے اور دیگر نظریات انہیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروالے اس اعتبار سے کہ کون سے کرنا فرض یا واجب ہیں اور کون سے صرف مستحب ہیں پھر مستحب میں جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں کیا اس طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے یا کریں یا نہ کریں دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں ہم اصل دین کو کبھی نہیں سیکھتے اپنے گھر میں جو موجودہ طریق چل رہے ہیں یا اطراف میں ہم سمجھتے ہیں یہ اصل شریعت ہے اور اس کو فالو کرنا لازم ہے اور نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا اور اس میں جاہل اپنا کردار برادہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ان کو چونکہ مطلب پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ بن رہے ہوتے ہیں علم سیکھا نہیں ہوتا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے تو غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے سختیارے تمہیں نہیں پتا یہ طریقہ رائج ہے ایسا کرنا چاہیے اور یہ زیادہ تر بڑے گھر کے بعض وقت بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مان لو بس اور اس سے خرابیاں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہے اور ہماری بنی ہوئی رسومات نے اصل دین کی جگہ لے کر اور بالکل ایسا ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں اس لئے آسان سا طریقہ الحمشری پڑھیں آیت القرصی پڑھیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یہ آخر میں چاروں قل پڑھ کے ایسا لے ثواب کریں کچھ مسئلہ نہیں ہے آپ صرف تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایسا لے ثواب کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف الحمشری پڑھیں ایسا لے ثواب کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں کچھ بھی نہ پڑھیں آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ جو میں نے کھانا بنایا اس کا ثواب فلا بزرگ کو ہم ایسال کرتے ہیں قبول فرمالے کافی ہے پڑھنا اچھا ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی فرض یا واجب کوئی ہے پڑھنا پڑھیں گے تو بہتر ہے اور اس میں کوئی بھی ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میری یہ بات سن کر آپ کسی کو سنایا اور وہ کوئی بات کہے اس سے کہیں قرآن و حدیث سے دلیل لے کر رہا ہوں ختم بات آسان سی بات یہ ہے اپنے پاس سے اپنے رائے کو اس طرح ظاہر کرنا اور یہ جتنے اس طرح کے قاری حضرات ہیں جو جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ علماء مفتیانی کرام سب بےوقوف ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر ایک بدت سرائیت کر رہے ہیں اس کا وبال اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے یہاں تو ٹھیکا چل جائے گا لوگوں کو آپ مروب کر لیں متاثر کر لیں ان کو ڈانٹ لیں ڈپٹ لیں کسی بھی طرح الفاظ عدا کر کے ان کی نفسیات پر غالب آ کے انہیں اپنی رائے کے مطابق ڈھال لیں آسان ہے کر لیں گے آپ میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے